اپریشن میں نے ان کو آئیسولیشن بارڈ میں شرک گیا ہے جہاں پر زیارہ ملکاتیوں کو نہیں ہوتی اور اپریشن میں ہوئے ہیں گولی جو ہے گولی جو ہے گولی ہے جن کے اندل سے نہیں ہے وہ گولی ہے جو جانی رہی ہے اب الحمدللہ آن ساپر محبید یہ ہے کہ کل تک جو ہے کہ دوبارہ اپنے اس میں آ جائیں گے اور یہ جتو جہد ہے یہ ہر قیمت پہ جاری رہے ہمیں قاتلوں کا بھی پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پلان کیا تھا یہاں پہ رانہ سماؤلہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ سر کچلنا ہے سر کچلنا ہے یہاں کے جو جو لوگ ملوگس ہیں ان کا بھی پتہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اٹیمٹ کی گئی ہے اس کا بدلہ ہوگا یہ قطعی طور کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایسی جانے دیں پاکستان کے عوام اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے عمران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ اور انشاءاللہ تعالی یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے یہ ناممکن ہے کہ آپ اس طرح سے اسیسینیشن اٹیمٹ جو آج ہوئی ہے اور بڑی پلان اٹیمٹ تھی ہو دو جو ہیں وہ فائرنگ سکارڈز استعمال ہوئے ایک ڈائیورجن کے لیے اور ایک نے امارت کے اوپر سے فائر کیا ہے اور باقی جو پلیس کی انویسیگیشن ہے اس کو ازادانہ ہونا چاہیے اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جانے چاہیے اور جس طرح سے آج یہ کوارڈینیٹیڈ ایفٹ کی گئی کہ وہ اس کو ڈائیورجن کر دی جائے کہ ایک میڈیا گروپ کے لوگوں کو پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے ٹویٹس ہوئی پھر اس کے بعد خبریں چلی پھر اس کے بعد اس منجے کی جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آگئی یہ بڑی پرانے سکیمیں ہو چکی ہیں ان میں نہ پڑے امران خان پاکستان کے لیے یہ بڑے قیمتی ہے امران خان کا یہ جو آج ہمارے دس لوگوں کا خون بہا ہے ہر قطرے کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور یہ مومنٹ چلے گی یہ تحریک چلے گی اور انشاءاللہ اس میں کوئی کبھی نہیں آئے گی امران خان خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے اللہ تعالی نے آج انہیں نئی زندگی دی ہے اور وہ زندگی انہیں پاکستان کی نئی زندگی کے لیے دی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے امران خان زندہ باد پاکستان پائندہ